السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے نوجوانوں کو بہت سے احباب کو عید کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے اسی لیے وہ عید کی نماز پڑھنے میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں اور ان کی عید کی نماز صحیح طرح سے ادا نہیں ہو پاتی ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پورے انٹرنیٹ پر آپ کو کوئی دوسری ویڈیو عید کی نماز سیکھنے کے حوالے سے دیکھنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گے عید کی نماز کی آپ کو نیت کیسے کرنی ہے عید کی نماز آپ کو کیسے ادا کرنی ہے عید کی نماز کتنی رکعات پڑی جاتی ہے عید کی نماز میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا آگے لازمی شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبالی جگا دیکھیں عید کی نماز میں ٹوٹل چھے تکبیریں ہوتی ہیں تین تکبیریں عید کی نماز کی پہلی رکعات میں سنہ پڑھنے کے بعد کہی جاتی ہیں اور تین تکبیریں دوسری رکعات میں رکوع کرنے سے پہلے کہی جاتی ہیں اب عید کی نماز کی نیت آپ کو کیسے کرنی ہے یہ دھیان سے سنیں دیکھیں نیت آپ عید کی نماز کی اس طرح کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کی میں نے دو رکعات نماز واجب عید الفطر کی زائد چھے تکبیروں کے ساتھ واسطہ اللہ تعالیٰ کے موم رکعب شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں گے ناف کے نیچے نیت باندھنے کے بعد آپ سنہ پڑھیں گے یہ سنہ پڑھنے کے بعد پھر تین تکبیریں کہیں جائیں گے یعنی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے تو یہ سنہ پڑھنے کے بعد تین تکبیریں ہو گئیں اس کے بعد امام صاحب اونچی آواز میں قرط کریں گے الحمد و شریف پڑھیں گے الحمد و شریف پڑھنے کے بعد پھر کوئی صورت پڑھیں گے اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں گے آپ کو بھی رکو میں چلے جانا ہے پھر رکو کی تسبیحات پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو سیدھے کھڑے ہو جانا ہے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب سجدے میں جائیں گے آپ بھی امام صاحب کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں سجدے کی تسبیحات پڑھیں دو سجدے مکمل کریں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے امام صاحب پھر اونچی آواز میں قرط کریں گے یعنی الحمد و شریف پڑھیں گے اور پھر کوئی صورت رکو میں جانے سے پہلے آپ کو پھر تین تکبیریں کہنی ہیں یعنی اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے کانوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکو میں چلے جائیں گے پھر رکو کی تسبیحات پڑھیں گے سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لکل حمد کہتے ہوئے پھر کھڑے ہو جائیں گے امام صاحب پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے آپ بھی امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں سجدے میں پھر دو سجدے مکمل کریں گے سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے پھر بیٹھ جائیں گے قائدے میں یعنی اتحیات پڑھیں گے درود ابراہیمی پڑھیں گے پھر رب جعلی مقیم صلات ومن ذریتی یہ پڑھیں گے یہ پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب سلام پھیر دیں گے آپ بھی ان کے ساتھ سلام پھیر دیں گے تو مختصر انداز میں آسان لفظوں میں یہ ہے عید کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں یعنی دو خطبے پڑھے جاتے ہیں آپ کو دونوں خطبے بہت دھیان سے پورے عدب و احترام کے ساتھ دونوں خطبے سماعات کرنے ہیں اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے اور دعا میں آپ شامل ہوں اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے بال بچوں کے لیے اور پورے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے مذہب اسلام کی بلندی کے لیے جو بھی آپ کی جائز دعا ہو وہ آپ جائز دعا کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپس میں آپ مسافہ معنقہ کریں اور اس طرح سے آپ کی عید کی نماز مکمل ہو جائے گی تو ہمیں امید ہے کہ یہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو ضرور سمجھایا ہوگا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کلپ کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے نوجوان بھی دوسرے لوگ بھی عید کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ